ڈرائیور کی حالت اس لیکچر کا مقصد ڈرائیور یا رائیڈر کی جسمانی اور ذہنی حالتوں کو سمجھنا ہے جو محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہیں اس لیکچر میں ہم مندرجہ زیل مرکزی موڈیولز پر بحث کریں گے عدویات، فٹیغ، الکوہل، جذبات، شخصی خصوصیات، ویجن اور پرسیپشن کی غلطی، موبائل فونز اور دیگر توجہ ہٹانے والی چیزیں سپیس منیجمنٹ عدویات، فٹیغ، الکوہل آئیں عدویات، فٹیغ اور الکوہل کے پہلے موڈیول سے آغاز کرتے ہیں عدویات کسی بھی قسم کی موٹر گاڑی کو چلانے یا چالو حالت میں رکھنے کے لیے توجہ درکار ہوتی ہے اور آدمی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سڑک پر فوری طور پر فیصلے کر سکے بدلتے ہوئے محول کے مطابق نقل و حرکت اور رد عمل کا مظاہرہ کر سکے جو گاڑی چلاتے وقت عموماً مشکل ہوتا ہے عدویات اور نشہ آور چیزوں کے زیرے اثر گاڑی چلانا خطرناک اور ممکنہ طور پر جان لیوہ ثابت ہوتا ہے تقریباً ہر بیماری کے لیے دمائیں موجود ہیں ان میں بغیر نسکے کے دکان سے حاصل ہونے والی عدویات کے علاوہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات شامل ہیں بہت سی سکون آور عدویات مشاہدے اور بروقت رد عمل دکھانے کو سست کر دیتی ہیں جبکہ ان میں سے بعض عدویات کا اثر گاڑی چلانے والوں کے لیے محفوظ طریقے سے گاڑی چلانا مشکل کر دیتا ہے عام طور پر ظاہر ہونے والے اثرات یہ ہیں غنودگی، دھندلہ ویجن، چکرانا، حرکات سست ہو جانا، مدھوشی، متلی اس بات کی ہمیشہ تاقید کی جاتی ہے کہ ڈرائیور عدویات اسمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا فارمیسس سے مشرع کر لے کہ آیا یہ دمائیں لے کر گاڑی چلانا محفوظ ہے یا نہیں یہ اہم ہے کیونکہ خانسی اور نزلے کی چند عام دمائیں غنودگی کا سبب بن سکتی ہیں اگر اس بارے میں کوئی شک ہو تو ڈرائیب نہ کریں محفوظ رہنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں اور اس بات کا انتظام کر لیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کو لینے آ جائے جو نشہ آور اشیا کے زیر اثر نہ ہو یا پھر ٹیکسی یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں فٹیغ ذہنی یا جسمانی مشقت یا بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انتہائی تھکان کی کیفیت فٹیغ کہلاتی ہے فٹیغ حادثے کا خدشہ بہت حد تک بڑھا دیتی ہے اس کی وجہ سے ڈرائیور سڑک کی صورتحال سے غفلت برپنے لگتے ہیں اور ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر رد عمل دکھانے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اکیلی گاڑیوں کے کثیر تعداد میں ہونے والے حادثات کا سبب عام طور پر فٹیغ ہوتی ہے ان حادثات میں گاڑیاں کسی سخت چیز سے ٹکرا جاتی ہیں یا شدت کے ساتھ مخالف سم سے آنے والی گاڑیوں میں جا لگتی ہیں فٹیغ یا تھکاوت تھکاوت اور فٹیغ ایک نہیں ہیں ان کا فرق اہم ہے تھکاوت اور فٹیغ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ فٹیغ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جسم افساد دینے کے قابل نہیں رہا جو لوگ تھک جاتے ہیں ان میں ابھی خاصی تبانائی باقی ہوتی ہے لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے اور بے سبرے ہو جاتے ہیں وہ کام کے بعد مسلز میں کمزوری محسوس کرتے ہیں جو آرام کے بعد اکثر بہتر ہو جاتی ہے دوسری جانب جو لوگ فٹیغ کا شکار ہوتے ہیں انہیں توجہ مرکوز رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے گبراہت ہوتی ہے قوت برداشت میں بتدریج کمی ہوتی ہے اور روشنی سے حساسیت بڑھ جاتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فٹیغ یا تھکاوت صرف لمبے سفر کرنے والے ڈرائیور کا مسئلہ ہے حالانکہ مختصر مسافت تیہ کرنے والے ڈرائیور پر بھی اس کا اتنا ہی اطلاق ہوتا ہے عام طور پر لوگ گاڑی چلانے سے فٹیغ محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ ڈرائیونگ سے پہلے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ اس کے باوجود ڈرائیونگ کریں تو حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں فٹیغ یا تھکاوت کی وجوہات فٹیغ کے بہت سے عوامل ہیں عام طور پر اس کی وجوہات یہ ہیں نین کی کمی کام کے طویل اوقات یا شفٹوں میں کام جسمانی سرگرمی کی کمی یا زیادتی کھانے کی غیر صحت مند عادتیں جیٹ لیک عدویات جیسا کہ خانسی کی دوائیاں الکوہل یا دوسری نشہ آور اشیاء کا استعمال فٹیغ یا تھکاوت کی علامات فٹیغ کی پہچان آسان ہے اس کی علامات میں شامل ہے ڈرائیورز کا انتہائی تھکن محسوس کرنا مسلسل جمائیاں آنا آنکھوں کا بند ہونا سوجنا یا دکھنے لگنا توجہ قائم رکھنے میں مشکل پیش آنا دباؤ محسوس ہونا اور سر اٹھائے رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا خیالوں میں گم رہنا انگنا نیند کے جھونکے آنا یا یہ بھول جانا کہ آخری چند کلومیٹر وہ روڈ پر گاڑی چلاتے آئے ہیں یاد رکھئے اگر ڈرائیور پر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو این ممکن ہے کہ ان کی ڈرائیونگ کی کارکردگی پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے ڈرائیونگ پر فٹیغ کا اثر فٹیغ ڈرائیونگ پر گہرا اثر مرتب کرتی ہے یہ ڈرائیور کی محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کرنے کی صلاحیت کو اسی طرح متاثر کرتی ہے جیسے نشے کی حالت میں گاڑی چلانا فٹیغ کے ڈرائیونگ پر ہونے والے عام ترین اثرات یہ ہیں توجہ قائم نہ رکھ سکنا سست رد عمل گاڑی کو لین میں رکھنے میں مشکل پیش آنا یا سڑک سے اتر جانا رفتار میں بار بار اور غیر ضروری تبدیلی کرنا کم چوکس رہنا اور غلط فیصلے کرنا فٹیغ یا تھکاوت سے بچنے کی تجاویز فٹیغ یا تھکاوت کا بہترین حل نیند ہے گاڑی چلانے والوں کو تھکاوت کی حالت میں ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے فٹیغ سے بچنے کے لیے دیگر طریقے یہ ہیں سفر سے پہلے نیند پوری کرنے جب بھی ممکن ہو باری باری ڈرائیونگ کریں ایک دن میں آٹھ یا دس گھنٹے سے زیادہ سفر نہ کریں کم سے کم ہر دو گھنٹے بعد بقاعدگی سے وقت پا لیں ایسے اوقات میں سفر نہ کریں جن میں آپ عموماً سوتے ہوں اگر آپ غنودگی محسوس کرنے لگیں تو کوئی کیفین والا مشروب پیئیں یا پندرہ منٹ کے لیے نیند لے لیں یاد رکھیں غنودگی کا اصل علاج بقاعدہ نیند لینا ہی ہے کیفین والا مشروب یا مختصر نیند لینا وقتی حل ہے جس پر عمل کرنے سے آپ صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے ڈرائبنگ جاری رکھ سکیں گے الکوہل الکوہل ایک سکون آور ڈرگ ہے جو دماغ سمیت مرکزی آسابی نظام کی سرگرمی سست کر دیتی ہے جب الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر خون میں جذب ہو کر سارے جسم میں پھیل جاتی ہے جس سے مرکزی آسابی نظام متاثر ہوتا ہے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ الکوہل کی بہت کم مقدار بھی ڈرائیور کی قوت فیصلہ یا جیجمنٹ اور محفوظ ڈرائبنگ کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا تائین بلڈ الکوہل کنسنٹریشن بی اے سی سے کیا جاتا ہے جو کہ خون میں شامل الکوہل کی فیصلت مقدار ہوتی ہے متحدہ عرب امارات میں شراب نوشی کے بعد ڈرائبنگ کرنا برداشت نہیں کیا جاتا جس کا مطلب ہے کہ صفر فیصل بلڈ الکوہل کنسنٹریشن یعنی بی اے سی کی اجازت ہے ایسے ڈرائیورز جو الکوہل یا نشہ آور اشیاء کے زیر اثر ہوں خطرناک مجرم سمجھے جاتے ہیں اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کے تحت جرمانہ کیا جاتا ہے متحدہ عرب امارات کے قانون کے مطابق اہم اصول ڈرائیورز کو ہرگز الکوہل یا ڈرگز کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے آرٹیکل دس ایشاری اچھے متحدہ عرب امارات فیڈرل ٹریفک قانون نمبر اکیس انیس سو پچانوے متحدہ عرب امارات میں الکوہل کی زیر اثر ڈرائیورز کرنا قانون قابل سزا ہے اور اس پر چوبیس بلیک پائنٹس کے علاوہ جرمانہ بھی کیا جاتا ہے جس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے ڈرائیورز پر الکوہل کا اثر الکوہل کا ڈرائیورز پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے یہ ڈرائیورز کی محفوظ طریقے سے ڈرائیورز کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے الکوہل کے ڈرائیورز کی صلاحیت پر ہونے والے عام اثرات یہ ہیں ویجن الکوہل آنکھوں کے مسل فنکشن کو سس آنکھوں کی حرکت اور بسارت میں تبدیلی اور نظر میں دھندھا پندھا سکتی ہے کم روشنی میں دیکھنے کی طاقت اور رنگوں کی پہچان بھی متاثر ہو سکتی ہے اعتماد اعتماد کا ایک جھوٹا احساس دیتی ہے جو رسک لینے کا حوصلہ بڑھا دیتا ہے ٹریکنگ روڈ پر اپنی گاڑی یا دوسری گاڑیوں کی پوزیشن سڑک کے نشان یا روڈ سائنس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے توجہ توجہ قائم رکھنا اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے رد عمل کا وقت ریفلیکس سست ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بدلتی صورتحال میں فوری رد عمل کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تصور یا خیال اپنی اور دوسری گاڑیوں کا فاصلہ ان کی رفتار کا اندازہ اور خطرے کا تیون کرنے میں مشکل پیش آتی ہے قوت فیصلہ اندازہ لگانا اور درست فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم آہنگی بہت زیادہ مقدار میں الکوہل پینے سے آنکھوں ہاتھ اور پاؤں کی حرکات میں ہم آہنگی کم ہو جاتی ہے الکوہل اور درگز مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک ہی شخص پر مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں آگے آنے والے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الکوہل ڈرائیورز کے گاڑی کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے موسیقی بیمک سکتے ہیں موسیقی بیمک سکتے ہیں موسیقی بیمک سکتے ہیں موسیقی یاد رکھئے جب آپ شراب نوشی کے بعد گاڑی کی چابی اگنیشن میں لگا کر روانہ ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں جو ڈرائیونگ کے دوران آپ کے راستے میں آتے ہیں حفاظت کے نکتہ نظر سے صرف ایک ہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں اس کے بجائے ٹیکسی لے لیں یا کوئی اور ڈرائیور مقرر کرنے موسیقی